بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس پیٹ جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ خوش سامدیت کہتے ہیں یہ جناب آپ کا پتہ ہے کہ ہم تمام لوگ کو گائیڈ لینڈ کرتے رہتے ہیں انٹرویو اپاوٹ ٹیسٹ پرپیشن ایسے تمام سٹوڈنٹ یہ ہو کہ انٹرویو کی ایتیاری کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ جونئر کلرک بنجاب پولیس کا انٹرویو اس وقت پراسز میں ہے اور اس وقت میرے خیال میں اس ویک میں سٹارٹ ہو رہے ہیں جونئر کلرک بنجاب پولیس کی ایک سو چونتیس پوستیں ہیں اور اس کے اندر جناب انہوں نے سیمپل ایف ایف ایسی مانگا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ڈیپلومہ بھی مانگا ہوا ہے اگر آئی سی ایس ہو گا تو پھر آپ کا پاس ڈیپلومہ کو ضرورت نہیں ہے اس کے اندر جناب جو پراسز تھا اردو اور انگلیج دونوں ٹیپنگ کی اور ٹوٹل نائنٹی نائن لوگ یہاں پاس ہوئے ہیں ایک سو چونتیس سیٹیں ہیں صرف نائنٹی نائن لوگ پاس ہوئے ہیں بہرحال جو یہ کر چکی ہیں جن کے پاس ڈیپلومہ ریکوائرمنٹ پوری ہوگی وہ انشاءاللہ اس نے ہوں پر سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے اندر جناب آپ نے انٹرویو کی تیار یہ کرنی ہے کہ آپ ایک پرسل انٹروڈکشن تیار کریں بلکل جیسے آپ سمپل سا انٹروڈکشن تیار کریں جو آپ کا نام ہے آپ کے والد کا نام ہے آپ نے جو آپ ڈسٹک جہاں سے بلانگ کرتے ہیں اس تحصیل کا نام آنا چاہیے اور آپ نے جو لاسٹ ڈگری حاصل کیا جس یونیورسٹی سے اس کا آپ نے بتانا ہے ڈگری کا نام کیسے بتایا جاتا ہے کہ آئی ہائیب ڈن ایم ایسی مسترین کمپیوٹر سینس ان سیشن ٹو تھوزن نائن ٹو تھوزن ایڈ یا ٹو تھو نائن ٹھیک ہوگی یئر بتائیں گے سیشن کی بجائے اگر آپ کی فیملی میں کوئی بندہ پلیس میں جاب کر رہا ہے یا آپ کا کوئی اچھی جاب پہ ہے یا بین بھائیوں میں بہت اچھا پڑھا لے گا تو اس کا بھی تحارف آپ کرا رہے گا اس کے بعد آپ کا یہ پرسنڈ ڈڈکشن بلکو سمپل اور بلکو شارٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ خود کیا کرتے ہیں دیگری حاصل کرنے کے بعد وہ آپ پر جواب پیار ہونا چاہیے یا آپ پی پی سی کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ کوئی پرائیوٹ جاب کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ نے اچھی طرح کرنا ہے باقی انٹرویو پر جاب جاتے ہیں تو آپ کے بعد دو سیٹ کپنیوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے اوریڈنال بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں اس کے بعد آپ سے وہ پوچھیں گے صرف اور صرف کمپیوٹر کے لے گئے سوال فرہاں کا مطلب کیا ہے کمپیوٹر کا ایکسل وارڈ پاور پوائنٹ کے اندر جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں وہ آپ کو اچھی طرح آنا چاہیے ہیں اس طرح ہمارے سامنے جناب جو اسسسٹنٹ کی پوسٹیں آئی تھی ہیں یہ پچاس چالیس پوسٹیں ایگریکیٹر ڈیپارٹنٹ جس کا چوبیس فروری لاسٹیٹ تھی اور بارہ کو پیپر بھی ہو گیا اس میں جو لوگ جن کا ساٹھ پلاس میں نمبر آ رہے ہیں تو پھلال انٹرویو کی تیاری سارے بندے کریں کوئی پتہ نہیں کون پاس ہو رہے ہیں کون فیل ہو رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے جہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ نالج اپورڈ وارڈ ایکسل تو وارڈ ایکسل کے اوپر جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ایک کورس چال رہا ہے لیکن ہم نے جو ویڈیو بنائی ہوئی ہیں وہ جناب تمام لوگوں کے لیے ہیں پبلکلی کے لیے ہیں تو اس کا لنک بھی نیچے موجود ہے تو آپ اس لنک کے ذریعے سے ابھی وارڈ کے ویڈیو بن چکے ہیں پانچ منٹ چاہ چین منٹ کی تو آپ اس کو اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ انٹرویو میں جائیں گے تو آپ سے پرسنل درکشن کے لاعبا پاکستان کے باؤڈ یا جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہوں گے وہ پوچھیں گے لیکن وارڈ ایکسل کے پر بھی آپ کے سوال ہوں گے اسی طرح جناب لہور ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ انٹرویو چال رہے ہیں جو کہ انٹرویو سٹارٹ ہوئے تھے پھر انہوں نے کینسل کر دیئے تھے لیکن یہ انٹرویو اب بدن اسی ویک کے اندر دوبارہ دوبارہ جو ہے اننونس کر دیئے جائیں گے اس میں کافی ساری پوسٹیں یہاں پہ آپ کا پتہ موجود ہیں تو یہاں پہ جانب انٹرویو آپ کا ہوئی ہے کہ آپ پر پرسلان ڈیوڈکشن تیار کریں گے اچھی طرح سے جس طرح میں نے بتایا ہے اور آپ نے جو ڈگری حاصل کیا اور ڈگری کے کا سمندر پاکستان کے اندر جو نیچرل ریسورسز ہیں پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ چل رہی ہیں پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ کیون ویک ہے اس کی وجہ کیا ہے سی پیک پاکستان کے اندر آیا تو کیا پاکستان کی جو تقدیر ہے وہ بدل سکتا ہے بالکل جی اس کے بارے میں اچھا سا انٹرویوڈکشن اور اچھی طرح سے نالج لے کر جائے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جناب شیاسی کوئی مطلب ہے اگر کوئی سوال پوچھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے یا سوال شریف جو بھی مطلب ان کو پر سوال پوچھتے ہیں تو آپ نے اس کے پر کسی بھی طرح سے نیگٹیو جواب نہیں جائے نہ ہی آپ نے کسی پارٹی کو جائے بہت زیادہ اٹھانے نہ ہی کسی کی جو ہے نہ وہ کرنی ہے تو اس پر رول آپ نے ایک بات کرنی ہے تاکہ آپ جو ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو چیک کرنے کے لیے جو ہے سیکلاجکلی سیکلاج سیکالوجی کے بندے بھی بیٹھے ہوں گے اس کی تیاری آپ یہی کریں کہ کمپیٹر آپ کو چھانا چاہیے پرسنل ایڈرکشن آنا چاہیے پاکستان کے بہت آنا چاہیے دنیا کے بارے میں جو اچاند اہم حقائق ہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز کونسی ہے سب سے چھوٹے چیز کونسی ہے پہاڑی سلسلوں میں سب سے بڑا چوٹی کونسی ہے سب سے چھوٹی کونسی ہے امریکہ کے بارے میں تھوڑا بود پتہ ہونا چاہیے آئی ایم ایف کے بارے پتہ ہونا چاہیے سارک کے بارے پتہ ہونا چاہیے اسیان کے بارے میں شہنگائی کوپریشن کے بارے میں یو این او کے بارے میں اور اسی طرح جناب پاکستان بنگلہ دیش ایڈرکشن کے بارے میں پاکستان کے جو کورس ہیں آپ دیکھیں اگر آپ جس دیپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں آخری سوال جو ہوتا ہے وہ آپ اس دیپارٹمنٹ لٹی رہتا ہے جس پوسٹ کے آپ جا رہے ہیں پرسنل اسیسٹن ہے آپ کا کیا کام ہوگا آپ نے کیا کیا کام تھا انجام دینا ہے آپ نے جونئر کلرچ بننے جا رہے ہیں جونئر کلرچ میں آپ کیا کیا ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے اس دپارٹمنٹ کو آپ کیا خدمات سار انجام دینا ہے تو یہ بھی آپ کا جہرن اچھی طرح آپ چیار کریں گے کہ آپ کیا کام ہوگی اسی طرح اسیسٹن کے اوپر بھی آپ ایک دپارٹمنٹ میں جائیں گے تو یہ چیلیں کہاں پتا چلتی ہیں یہ چیلیں پتہ چلتی ہے جناب جب آپ متلکہ ڈپارٹمنٹ کے آفر سے پتہ کرتے کہ یہ میں نے انٹرویو دینا ہے مجھے تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں میں کیا کروں تو پھر جا گیا آپ تو یہ جناب امپورٹنٹ آپ کو ویڈیو بنانی تھی جو میں سمجھانا تھا باقی آپ کے اپنی قسمت مقدر باقی ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ اللہ کا کام جاب کرے تھینکیو بہر مجھ بہت شکریہ اس ویڈیو کو لائک کرلیں چینل کو سبکرائب کرلیں ہمارے ورسیپ کروک پر لنک نیچے موجود ہے اس کو آپ سبکرائے کرتے ہیں تھینکیو بہت شکریہ اللہ حافظ